دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم دس اس می شہزاد مصطفیٰ اور آپ کو دیکھیں کول ایڈوکیشن یوٹیوب چینل پنجاب میڈیکل فکلٹی کی جانب سے پنجاب میڈیکل فکلٹی سے الہاق شدہ اداروں میں دو سالہ ڈپلومہ پروگرامز میں ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور ان ڈپلومہ پروگرامز میں شامل ہیں تو یہ پروگرامز ہیں ان میں ایڈمیشنز کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور ان میں اپلائی کے لیے ایسے تمام کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میٹرکس سائنس کے ساتھ کیا ہو فزکس کمیسٹری اور بیالوجی لازمی پڑھا ہو اور آستان فزکس کمیسٹری اور بیالوجی میں کنڈیڈیٹ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ہیں ان تمام ازلہ کے ان کالیجز میں ایڈمیشن اوپن ہے یعنی کہ آپ کا جس زیلہ سے تعلق ہے آپ اس سے منسلک اس ادارے میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا لاہور سے تعلق یہ شیخ حوکرہ سے ہے تو آپ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلس سائنسز علامہ اقبال میڈیگل کالج جنہوں ہسپٹل لاہور میں اپلائی کر سکتے ہیں یز ایز سکول آف الائیڈ ہیلس سائنسز سیالکورٹ سیالکورٹ ناروال اور ننکانا صاحب جہلم اس میں جہلم چکوال منڈی بہہدین کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پوسٹ گریجویٹ انسٹیوٹ آف الائیڈ ہیل سائنسز فیصل آباد میں فیصل آباد جھنگ توبہ ٹیک سنگ اور چنیوٹ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز سرگودہ میں سرگودہ خوشاب اور میاں والی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز بے نظیر شہید ہاسپٹل لاہور راولپنڈی سوری اس میں راولپنڈی اور اٹک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز ساہیوال ساہیوال اوکارا پاک پتن اور خانوال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز لئیہ میں لئیہ اور بکر کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز نشتر میڈیل یونیورسٹی ملتان میں ملتان ویہاری اور مزفرگر کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز بہاول پور میں بہاول پور بہاول نگر رحیم یار خان اور لودھرہ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز ڈیر آغازی خان میں ڈیر آغازی خان اور راجن پور کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سیشن 2024 تو 2026 کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور صرف پنجاب دومیسائل ہلڈرز ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ آن لائن ہے اور اگر آپ آن لائن اپلائے کرنے کے لیے ہم سے اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورس اپ کر کے آپ ہم سے آن لائن اپلائے کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارا ڈسکرپشن میں دیئے گیا گروپ لازمی جوائن کر لیں تاکہ ان پروگرام کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں یعنی کہ میرٹ لسٹس کے حوالے سے یا اسی طرح میرٹ کے حوالے سے یا آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو ہمارے گروپ میں دی جائیں گی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ کالجز ہیں ان کالجز میں ان ازلا کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پھر مزید نیچے ان ازلا کے لوگ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ ایک دفعہ لی روڈ کر لیجئے گا یہاں پہ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ کالجز ہیں یعنی کہ یہ وہ ادارے ہیں اور ان میں ان ان پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں جیسا کہ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیل سائنسز علامہ اقبال میڈیکل کالج جینو ہسپٹل لاہور میں ڈیالیسز ٹیکنیشن ڈینٹل ٹیکنیشن اور اپتمالک ٹیکنیشن کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اسی طرح پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیل سائنسز فیصلہ باد میں دینٹل ٹیکنیشن، فزیکل ٹیکنیشن اور دیالیسز ٹیکنیشن کے ایڈمیشن اوپن ہیں کالج اپ نرسنگ الائیڈ ہیل تھ ہسپٹل نشتر میڈیکل یونیورسٹی مولتان میں دیالیسز ٹیکنیشن، فیزیو تھرپی ٹیکنیشن، اینڈوسکوپی ٹیکنیشن سنترل سٹریلائز سیرسیز ٹیکنیشن اور مارسٹی اسی طرح Government of Allied Health Sciences Institute of Health Sciences General Hospital Lahore اس میں Dialysis Technician Physiotherapy Technician اور اسی طرح Government of Allied Health Sciences بین ازیر شہید Hospital راول پینڈی میں Dialysis Technician Dental Technician اور Government Allied Health Sciences Teaching Hospital منیر چوک گجرانوالا میں Dialysis Technician اور یہ باقی آپ readout کر سکتے ہیں Paramedical School Government Teaching Hospital شہادر Lahore میں Dispenser Medical Lab Technician Radiography Technician اور اسی طرح Physiotherapy Technician Dialysis Technician اور یہ بزید باقی بتائے گئے انیستیزیاں وغیرہ میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں Government School of Allied Health Sciences ملتان انسٹیٹوٹ آف کیڈنی ڈیزیز شیر شاہ روڈ نزد بہاول پور بائپاس مظفرگڑ ملتان میں Dialysis Technician Operation Theater Technician Radiography and Imaging Technician اور اسی طرح باقی کچھ کالجز ہیں ان کا آپ readout کر سکتے ہیں اب بہت سال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس پروگرام میں اپلائے کرنا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Public Health Technician Medical Laboratory Technician Operation Theater Technician Radiography and Imaging Technician یہ وہ most demanding پروگرامز ہیں جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کا سکوپ زیادہ ہے مزید یہاں پہ سے بھی آپ کو میں دیکھ دیکھا دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو Lab Technician کا پروگرام ہے اور اسی طرح Operation Theater Technician کا پروگرام ہے اور اسی طرح Radiography and Imaging Technician کا پروگرام ہے تو یہ اچھے پروگرامز ہیں ان میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں مینہاو آپ لوگوں کو جو بھی اچھا لگے آپ وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا پروسس آن لائن ہے اور آن لائن اپلائے کرنے کی لاز ڈیٹ پندرہ آٹھ دو ہزار چوبیس ہے اپلائے کرتے وقت آپ کا پانچ سو روپے کا چلان نکل کے آئے گا جو کہ آپ نے جمع کروانا ہوگا اور اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ لاز ڈیٹ ہے اور مزید یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو اپ ڈیٹس ہیں تمام تر جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے تھرو دی جائیں گی اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس ستمبر تا تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک آپ نے جائننگ ریپورٹ دینی ہوگی مزید اس کے علاوہ یہ کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ جو ایڈمیشنز ہوں گے خالستان میرٹ کی بیس پہ ہوں گے کسی قسم کی کوئی سفارش بغیرہ نہیں ہوگی تو تمام سٹوڈنٹس یہاں پہ اپلائے کریں اور ہم سے بھی کروا سکتے ہیں اگر ہم سے اپلائے کرنا ہے تو کروانا ہے تو یہاں پہ نیچے نمبر دیا گیا ہے اس پہ کنٹیکٹ کر کے ویڈس اپ پہ ہم سے اپلائے کروا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ہاسٹلز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ہاسٹل کی سہولت صرف اور صرف گورنمنٹ پوست گریجویٹ انسٹیٹیوٹ اپلائے ہیل سائنسز فیصلہ باد اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سکول اپلائے ہیل سائنسز بہاول پور میں موجود ہے باقی اداروں کے ساتھ ہاسٹل کی سہولت میں اثر نہیں ہے یعنی کہ ان دو اداروں میں جو لوگ اپلائے کریں گے وہاں پہ ہاسٹل اویلیبل ہیں باقی کہیں پہ بھی ہاسٹل اویلیبل نہیں ہیں بزریا ڈاک ہونے والی جو بھی درخواستیں ہوں گی وہ قابلے قبول نہیں ہوں گی اس لئے تمام لوگوں نے آن لائن اپلائے کروانا ہے اور آن لائن اپلائے ہم سے کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلان پے کرنے نہیں جا سکتے تو وہ چلان بھی ہم پے کر دیں گے وہ بھی آپ ہم سے پے کروا سکتے ہیں لیکن اس کے ایکسٹرا چارجز ہوں گے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپل ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ